توحیر حق کا وہ فاسدہ ممبر پہ بہت بڑا دعویٰ کی ہے میں نے میں ممبر پہ دلیل دے کے جاؤں گا قرآن سے دلیل دے کے جاؤں گا اسے کہتے ہیں چھوٹا مو بڑی بات قرآن سے دلیل دینے کی باتیں تمہاری زبان سے اچھی نہیں لگتی تم تو اس لاریب کتاب کو تحریف شدہ مانتے ہو یہ ہے رافضیت کا اصل چہرہ قرآن سے دلیل دینے کا بھاشن دینے والا قرآنی آیات کو مولوی کی سازش قرار دے رہا ہے اب کوئی قلی روح من عمر ربی یہ آیت پیش کر کے اس جاہل زاکر سے پوچھے روح تو ہر انسان میں ہے اور روح اللہ کے عمر ہے تو کیا آپ ہر انسان کو علی العمر قرار دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضلالا ومن يطلل فلا حادیلا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلا واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد سوشل میڈیا پر ایک بدزبان رافضی زاکر عاصف رضا علوی کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کو ملا جس کا عنوان تھا شیطان اور اللہ کی لڑائی کا راز اس مختصر کلپ میں اس رافضی نے اپنی پرانی عادت کو پھر سے دہراتے ہوئے جھوٹ اور مکر کا سہارہ لے کر قرآن کریم کی اپنی طرف سے خود ساختہ تفسیر کرتے ہوئے اصل متعاق و مسخ کرنے اور بگاڑنے کی بدترین کوشش کی سنیے درہا اس رافضی داخر کو یہ کیا کہتا ہے ممبر پہ بہت بڑا دعویٰ کی ہے میں نے میں ممبر پہ دلیل دے کے جاؤں گا قرآن سے دلیل دے کے جاؤں گا اسے کہتے ہیں چھوٹا مو بڑی بات قرآن سے دلیل دینے کی باتیں تمہاری زبان سے اچھی نہیں لگتی تم تو اس لاریب کتاب کو تحریف شدہ مانتے ہو اس کتاب کو جبا کرنے والے کاتبین اور سب سے پہلے مخاطب صحابہ کران ان کو نعوذ باللہ ان کی تکفیر کرتے ہو اس قرآن سے دلیل دینے کے آپ قطر مجاز نہیں اگر ہاں آپ کو اتنا ہی دعویٰ ہے کہ نہیں ہم اس قرآن سے دلیل دیں گے تو پہلے مزید جرت دکھائیے اپنے ان رافضی آبا و اجداد کی سرح تکفیر کریے تمہارے اس مذہب میں جس جس نے بھی تحریف قرآن کی روایات منقول ہے جن سے بھی ان سب پہ فتوہ لگائیے پھر قرآن سے دلیل دینے کی بات کیجئے آپ کی تو بنیاد رکھنے والوں نے اس قرآن حکیم کو تبدیل شدہ کہا یہ رافضی زاکر کہتا ہے کہ سازش کی ہے مولوی نے اس نے آدم کے سجدے کا انکار کر دیا اور خدا نے نکال دیا ایک سجدے کی وجہ سے سنیے درہا اس کا کلپ یہ سازش کی ہے مولوی نے کہ اس نے آدم کے سجدے کا انکار نہیں کیا سجدے کا انکار کر دیا اور خدا نے نکال دیا ایک سجدے کی وجہ سے خدا اتنی بڑی سزا دے تو لاکھوں چھوڑ کے بھی خان جی شنف جی اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور خدا نے اٹھا کے بھگا دیا نہ خان جی نہ ظلم نہیں ہم ہونے دیں گے سجدے کے پردے میں بات کوئی اور تھی یہ ہے رافضیت کا اصل چہرہ قرآن سے دلیل دینے کا بھائشن دینے والا قرآنی آیات کو مولوی کی سازش قرار دے رہا ہے حالانکہ قرآن نے جو کئی مقامات پر یہ صلاحت کی کہ اللہ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیکن اس نے انکار کر دیا تو اللہ نے اسے ملعون قرار دیتے ہوئے ہمیشہ کے لئے دھتکار دیا یہ قرآنی آیات سے ثابت شدہ حقیقت ہے جس کو اس رافضی نے مولویوں کی سازش کہہ کر ان آیات کا انکار کیا آئیے چند آیات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ لوگ جان سکے کہ یہ مولویوں کی سازش نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے سورة البقرہ آیات نمبر چونتیس مالک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا دوسرا مقام سنئے قرآن حکیم کا سورة بنی اسرائیل آیات نمبر سسٹی ون مالک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَاسْجُدُوا لِمَنْ خَلَقْتَطِينَا جب ہم نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا تو ابلیس نے کہا کیا میں اس آدم کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے بیدا کیا ہے اس طرح مزید کئی آیات صلاحت کرتی ہیں کہ شیطان نے رب کے حکم کو ٹھکرایا سجدے کا انکار کیا اسی وجہ سے وہ ملعون ٹھہرا لیکن نہ جانے اس رافضی کو ابلیس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے جس کی بنا پر ان قرآنی آیات کو مولوی کی سازش قرار دے رہا ہے پھر کہتے ہیں کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا بلکہ روح کو ہوا اور قرآن کی آیت کا مفہوم بھی گابل کے پہ انکار آدم کا نہیں بلکہ روح کا ہوا تھا اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں سجدہ روح کو ہوا تھا انکار آدم کا نہیں انکار روح کا ہوا قرآن کے الفاظ سنیے فَإِذَا سَوَئِتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجدِينَ جب میں آدم کو پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں تو اس کو سجدہ کرنا اس رافضی کو کوئی سمجھائے کہ روح اللہ نے صرف آدم میں نہیں بھوکی بلکہ ہر انسان میں ہے بالکل اسی طرح کے قرآنی الفاظ انسان کی تخلیق کے مطالق سورة سجدہ آیت نمبر نو میں ہے ثُمَّ سَوَاهُ وَنَفَخَ فِيهِمِ الرُّوحِ پھر اس کی مکمل شکل و صورت بنائی اور اس میں اپنی روح پھوک دی اب کوئی قُلِ رُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ یہ آیت پیش کر کے اس جاہل ذاکر سے پوچھے روح تو ہر انسان میں ہے اور روح اللہ کے عمر ہے تو کیا آپ ہر انسان کو غلِ عمر قرار دیں گے نہیں تو پھر اتنی لمبی چھوڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی جہالت در جہالت یہ ہے کہ تخلیقِ آدم کو سیدنہ علی کی ذا سے جوڑ رہے ہیں سنیے ذرا کیا کہتا ہے انکار آدم کا نہیں انکار اللہ کے عمر کا ہوا تھا کس موسی علی کو نماز سے نکالے گا وہ ایک عمر کا انکار کر کے انتی بڑھ گیا تو پورے علی العمر کا انکار کر رہا اسے کہتے ہیں کہیں کی عید کہیں کا روڑا عاصف علوی نے کمبا جوڑا یا پھر یوں کہلیں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی قلی العمر سے مراد خلفاء حکام اور اہل اختیار ہیں تو پھر علی رضی اللہ عنہ وردان سے پہلے بھی تین خلفاء گزر چکے ہیں تو تم ان تینوں کا انکار کر کے بھی حاجی اور آپ کی منطق اور لاجک آپ پر پلٹ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے ابلیس نے ایک عمر کا انکار کیا اور تُو نے تین عمر کے اسلام کا انکار کر دیا وہ لانتی بن گیا اور تُو مومن کیسے رہی بات امیر المومنین امیر علی رضی اللہ عنہ وردان کے خلاف بقواس کرنے کی اور ان کی گستاخی کرنے کی تو ہم ایسے لوگوں پر لعب بھیجتے ہیں ہم تو دل و جان سے امیر المومنین امیر علی سے محبت کرتے ہیں سیدنہ علی سے محبت کرتے ہیں حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں لخت جگر رسول پیارے نبی صلی اللہ علی کی بیٹی سیدنہ علی کی زوجہ محترمہ حسنین کریمین کی والدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ ان سے پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ علی سے پیار نہ کرے فاطمت الزہرہ سے پیار نہ کرے حسن الحسین سے پیار نہ کرے ابو بکر عمر عثمان سے صحابہ سے اہلِ بیت سے پیار نہ کرے اہلِ بیت اور صحابہ کی محبت ایمان کی دلیل ہے اور ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں لیکن اگر بات الالمر یا خلفاء کی ہے تو ان سے پہلے والے تینوں کو مانے بغیر تو بھی مسلمان نہیں بن سکتا پھر کہتے ہیں کہ ابلیس کا ایجنڈا سراتِ مستقیم سے ہٹانے کا چھا اور سراتِ مستقیم سے مراد علی ہے ایک لمحے کے لیے اس رافضی ذاکر کی یہ بات مان لیں اگرچہ یہ رائے اور عقل سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے جو خود شیعوں کے ہاں بھی باطل اور حرام ہے لیکن بر سبیلت رزد ہم بات مان لیتے ہیں کہ سراتِ مستقیم سے مراد علی ہے رضی اللہ عن وردہ تو جن کے پیچھے علی نمازیں پڑھتے رہے وہ صدیق بھی مومن تھے فیصلہ علی سے کرواتے ہیں علی نے اپنی لخت جگر امِ کلثوم کے نکاح کروایا عمر بن خطاب سے ان کو بھی سراتِ مستقیم پہ مان لیں ظاہر ہے علی نے اپنے بیٹوں کو بھی سراتِ مستقیم پہ چلنا سکھایا تھا ان کے شہزادِ حسن نے خلافت امیرِ معاویہ کو صحب دی حسن اور حسین دونوں نے ان کی بیعت کی اب نتیجہ واضح ہے علی والے وہ ہیں جو صدیق فاروق اور معاویہ کو مانتے ہیں اور جو صدیق فاروق اور امیرِ معاویہ کو نہیں مانتے وہ سراتِ مستقیم سے بھٹک گئے اور وہ علی سے بھی سچا پیار نہیں کرتے علوی بننے کے لیے صدیقی اور فاروقی بننا پڑے گا وگرنا تم سبائی اور رافتی ہو سکتے ہو علوی قطر نہیں ہو سکتے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سراتِ مستقیم پہ قائم رکھے سراتِ مستقیم پر ہی چلتے ہوئے ہماری موت ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن